موسیقی 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 ایک ٹی سپون بھر کر ملوں گی کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون بھر کر ملوں گی یہ لال مرچ پاوڈر ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک چوتھائی چمٹ ملوں گی اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ ایک ٹی سپون بھر کر ہی ملوں گی اس میں بھونا کٹا دھنیا ایک ٹی سپون بھونا کٹا سفیز جیرہ میں اس میں ڈال دوں گی کچھ ہرے مسالے جس میں میں نے یہ ہری مکچے دی ہیں دو ادھر اور ان کو باریک کٹ کر لیا ہے دو ٹیبل سپنڈ دوں گی پودینہ جس کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا میں ڈالوں گی اس میں یہ ہرہ دھنیا تقریباً تین سے چار ٹیبل سپنڈ اور آدھا لیمن جوس اور اب میں ان سارے ارزا کو اچھی تھانا سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں نازم یہ سارا میں نے آلو پیسٹ پیار کر لیا ہے اور اب میں نے لیا ہے لی ہیں یہ بریٹ اچھا بریٹ جتنی آپ کو چاہیے آپ لے سکتے ہیں اب میں بریٹ سے جو کام کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں دو بریٹ میں نے لے لی ہیں اور یہ دیکھیں میں نے ہری چٹنی لی ہے ہری چٹنی میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہے پودینے اور ہری دنیا والی اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گی نیچے تو آپ ضرور دیکھ لی جیگا تو اس میں سب سے پہلے میں لگاؤں گی یہ ہری چٹنی دیکھیں ایک بریٹ پر میں نے ہری چٹنی لگا لی ہے اور دوسری بریٹ پر میں لگا دوں گی یہ ٹیماتر کیچپ چٹنی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اندر سے بلکل روکھیں نہ بنیں اور روکھیں بنیں گے تو ہمیں بلکل بھی پسند نہیں آئیں گے جو کہ کھائے بھی نہیں جاتے تو یہ بس میں اس طرح سے پھیلا دوں یہ دیکھیں ناجین اور اب میں یہ آلو کا بیٹر مکچر لے کر اس پر یہ لگاؤں گی اس طرح سے پھیلاتے ہوئے یہ دیکھیں ناجین میں نے سارے سلائس پر یہ آلو کی پیسپ لگا دی ہے اور اب میں یہ اس پر اس طرح سے یہ دیکھیں ناجین میں نے یہ سلائس کو تیار کر لیا ہے اور اسے میں کٹ کروں گی کیونکہ یہ اتنا بڑا فرائی نہیں ہوگا ہم آلو بریڈ کے جو پکوڑے بنا رہے ہیں اس کے لیے اور اب میں آگے جو کام کروں گی بیسن کا بیٹر تیار کروں گی جس میں ان کو ڈیپ کروں گی اب انشاءاللہ وہ آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ پہلے کہ میں نے یہ اس طرح سے ایک کی چارچلائز کر لیے ہیں اور اب آگے جو کام کرتی ہوں وہ آپ کو دیکھاتی ہوں آلو بریڈ پکوڑا کے لیے اب ہم بیسن کا مکچر تیار کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے بول میں دو کپ بیسن دو کپ بیسن میں اب میں جو عجزہ شامل کروں گی وہ آپ کو دیکھاتی ہوں آدھا ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ پینچ میں اس میں ڈالوں گی کھانے والا سوڈا ایک پینچ ہی میں اس میں ڈال دوں گی زردے کا کلر جو اس میں بہت اچھا سا کلر دے گا اور اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس بیٹر کو گھول لوں گی یہ دیکھیں ناظرین بیٹر کو ہمیں بہت زیادہ نہ گاڑا بنانا ہے اور نہ بہت زیادہ پتلا بس نورمل سا ہمیں بنا کر اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ تھوڑا سا ہرہ دنیا جس میں بہت اچھا لگے گا اور چلیں ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں ناظرین بس اسے ہی ہمیں تھوڑا سا کرسپی کرنا ہے یہ میں فرائی کر لیتی ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارے آلو بریڈ پکوڑا بلکل تیار ہیں اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری آج کی ریسیپی اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے بہت بہت گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آئے تو لائک بھی دیجئے گا ساتھ ساتھ بیل کے اگلی اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اللہ حافظ